ہم چمکتے ہوئے محبوب کے چمکتل سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی اندر چل چا رہے گا پڑے خان ہو جائیں گے چل جانے انہوں نے آیت پڑھی ہے جی اور حلف سے پہلے نے قاری صاحب نے آیت پڑھی ہے قرآن کی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَا اَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَ ذَالَهُمْ وَلَا يُبدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ قُومِ مَمْنَا يَعْبُدُونَنِ لَا يُشِّقُونَ بِي شَي ایک بات کی ہے نا حضم ہونے والی کسی کو نہیں ہے اکبال کہتا ہے جانتا ہوں جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز خان میں جانتا ہوں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے چہرے روشن ہیں اندر سے چنگیز خان سے بھی ظاہلی ہیں شباز شریف آیا ڈیٹھ سال حکومت کی دوبارہ لندن عساق دارہ ہے حکومت کی دوبارہ لندن کہ سارے تو کہا گنات جانے ہیں اور چار سال دوبارہ لند گیا تھے واپس نہیں آ رہا کہ کون لگی ہیں انہوں نے انہوں نے پیچھے اکھاں بکھانی ہے سانو عمران کے پیچھے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں یار اللہ رسول نے دین ننال کو غداری کریے تو اسی آنکھ بکھاؤ سانو بھی چاہ ساوے تانو بھی چاہ ساوے ہم دین کے ساتھ کو غلط کام کریں دین سے الٹے راستے پر جیسے سیدنا فاروق عاظم منبر پر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بتاؤ میری بھی آیا صحابہ بتاؤ آج اگر عمر ٹیڑا ہو جائے مطلب تو یہی تھا نا بھئی دین حضور کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے ٹیڑا ہو جائے مطلب یہ کیا تھا بھی سیدھا صرف حضور کا دین ہی ہے باقی سارے ٹیڑے میڑے ہیں سیدھا حضور کا دین ہے پر میں آج اگر عمر ٹیڑا ہو جائے تو کیا ہوگا آج پاکستان کا وزیری آزم جب بول پڑے بھی آج یہ کاکر ٹیڑا ہو جائے تھے کوئی پوچھ سکتا ہے وہ فاروق عاظم تھے انہیں کہا آج عمر ٹیڑا ہو جائے تو کیا ہوگا آخری صف میں سے بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی ایسے کھڑے ہوئے انہوں نے تلوار نکال لی انہیں کہا عمر ٹنگا ہوئے اسے سیدھا کر دیں گے حضرت امام شامل یہ ہے مسلمانوں کے حکمران یہ ہے مسلمانوں کے پیر شیخ طریقت حضرت امام شامل نقش بندیوں کے امام بھی ہیں اور چیچنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیر بھی ہیں اور چیچنیا کی حکمرانی بھی آپ کے پاس امام بھی آپ امامت سغرہ بھی آپ کے پاس اور امامت کبرہ بھی آپ کے پاس مسجد کی امامت کو کہتے ہیں امامت سغرہ چھوٹی امامت اور قوم کی امامت کو کہتے ہیں امامت کبرا بڑی امامت مسجد امام کے شرطیں ہیں داڑی ایڈی ہوئے پگڑی اے پاندھ ہوئے تلاوت اسطنا کرتا ہو تقریر اچھی کرتا ہو جی اسطنا ہو شادی شدہ ہو پھر یوں ہو وہ وہ اور جو بڑا امام ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے اوزانی ہوئے شرابی ہوئے ملک لوٹنے والا ہو بدماش ہو عیاش ہو فاسق ہو فاضر ہو کوئی نہیں جتنا وڈہ زانی ہوئے گا اتنا وڈہ حکمران ہوئے گا قوم کے نوجوان پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایمفل ایم اے بی ایسی ایمفل کی بیچارے جائے پھر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں بیچاروں کو رشبتیں دوتا نوکری لگیں وہ بیچارہ پی ایچ ڈی فروٹ کی ریڈی لگا کر کھڑا ہے کوئی انجینئر ہے وہ بیچارہ پرسوں کی دکان کے لئے کر کھڑا ہے کوئی بوٹ پالش کر رہے ہیں کوئی کپڑوں کی دکان کوئی چھولوں کے ریڈی کوئی برگر کی پڑے لی کھینوں جوان بیچارے پھر رہے ہیں نوکریہ نہیں ہیں اور جاہل جہلی ڈگریہ لے کے میٹرک پاس پاکستان کا وزیر آزم وزیر آلہ رہا ہے اوکیڑا جی عثمان بزدہ پڑے لی کھینوں جوان ہوتے نوکر ہیں کہ جاہل وزیر آلہ قوم کی سوچ کبھی سلام ہے جیڑے ہی نا نو اپنا بڑا مانتے لیندی یہ پتہ نہیں حضرت امام شامل یہ بات سننے والی ہے بس دو باتیں سنا کر اجازت حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گھر میں گئے نا تو آپ کی والدہ نے امہ جی نے حضرت امام شامل کو کہا ہے شامل تو نے فلاں فلاں بندوں کو پکڑا ہے فلاں فلاں مجرموں کو تو نے پکڑوایا ہے آپ نے کہا جی امہ جی میں نے پکڑوایا ہے تو امام شامل کی والدہ نے کہا شامل میں تجھے سفارش کرتی ہوں میری سفارش پر ان کو چھوڑ دے کیا کر میری سفارش پر ان کو امام شامل نے بات سننے لی صبح ہوئی علاقے کے سارے مریدوں کو بلالیا قاضی کو بھی بلالیا مطلب جسٹس کو بھی بلالیا قاضی القضاز کو بھی بلالیا چیف جسٹس کو بھی بلالیا عالموں کو مفتیوں کو بھی بلالیا جب آگئے انہوں نے کہا ایک مسئلہ پیش آیا حضرت امام شامل نے کہا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ اگر کوئی بندہ کسی غلط بندے کی سفارش کرے اس کی سزا کیا ہو کیا کرے کسی غلط بندے کی سفارش کرے تو اس کی سزا کیا ہے تو انہیں کہا وہ چالیس کوڑے کھائے کتنے نے کہا اگر وہ کوڑے نہ کھا سکتا ہو پھر حضرت امام شامل نے کہا اگر وہ نہ کھا سکتا ہو پھر انہیں کہا پھر ان کا قریبی رشتہ دار کھائے بیٹے ہے تو بیٹے کھائے بیٹی ہے تو بیٹی کھائے اگر کوئی باپ باپ ہے بھائی ہے کوئی مرد ہے تو وہ کھائے تو حضرت امام شامل نے کہا جلاد کو بلاؤ کوڑے مارنے والے کو بلاؤ شیخِ طریقت بھی نقش بندیوں کے امام بھی اور حکمران بھی مسلمانوں کے جلاد کو بلایا جب جلاد آ گیا تو امام شامل نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کر کہا مجھے مارو میری ماں نے غلط بندے کی سفارش کی ہے وہ کیوں جو بزرگ ہے وہ کھا نہیں سکتی اب اس کی جگہ میں کھاؤں گا مجھے مارو یہ تھے مسلمانوں کے حکمران یہ تھے ہمارے بڑے حضرت عبداللہ بن مبارک کی میں بات سنا رہا تھا آج جو گستا خان رسول کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مرزئیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کی مسجدوں میں ان کے گاند خانوں میں چلے جاتے ہیں جن کو انہوں نے اپنی عبادت خانہ کا نام دیا ہوئے مسلمانوں کو پتہ نہیں لگتا ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو مرزئیوں کے کفر میں شکر ہے شکر کیا کرے مرزئیوں کے کفر میں جو شکر ہے وہ بھی کافر ہے اور حضور فیض بن لد فیض امد ایسی رحمت اللہ تعالیٰ بھاول پر انہوں نے کہا ہے جو مرزئیوں کے کفر میں شکر ہے وہ تو کافر ہے جو اس شکرنے والے کو کافر نہ سنگی وہ بھی کافر ہے مرزیوں کے ساتھ تو کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے ان کو تو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے سنیں عبداللہ بن مبارک یہ اتنے بڑے امام ہیں حضرت امام بخاری کے استاد ہیں کن کے استاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں امام الفقہہ ہیں امام المحدثین ہیں اور آپ ایک سال اللہ کی عبادت کرتے تھے ایک سال جہاد کرتے تھے متقی تھے پریزگار تھے پیدل حج کی ہوئے تھے اور تاجدار تصوف کا لقب بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں متقی پریزگار عالم بھی مجاہد بھی تقوی بھی ہر چیز اور اماموں کے استاد بھی آپ کا جب وصال ہوا نا تو کئی سالوں بعد ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا اور انہوں نے کہا جناب کیا بنا جناب کیا بنا آپ کا فرمایا کہ چالیس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے دروازے کے پاس نہیں جانے دی کتنے سال کون ہے عبداللہ بن مبارک چالیس سال انہوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے متقی اتنے بڑے علم والے اتنے بڑے پریزگار آپ کے ساتھ یہ بنا اسی کس باغ دی مولی ہیں اسی تسی کون ہم آپ کون ہیں اور انہوں نے کہا وہاں علم کام نہیں آتے اس بارگاہ میں تقویٰ کام نہیں آتا صرف پریزگاری کام نہیں آتی اور انہوں نے کہا حضور بنا کیا کس جرم کی کیا غلطی آپ سے ہو گئی آپ کو چالیس سال جنت کے دروازے کے پر داخلے نہیں ہونے دیا پاس نہیں جانے دیا حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میں ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے میں غستاخ رسول کھڑا تھا میری محبت والی نگاہ اس غستاخ پر غلطی سے پڑ گئی اللہ کو یہ بات نہ پسند گزری کہ میرے محبوب کے غستاخ پر تُو نے محبت والی نگاہ غلطی سے بھی کیوں ڈالیا صرف غلطی سے نگاہ پڑی اللہ نے چالیس سال جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جو کہیں مرزئی میرے بہن بھائی ہیں جو مرزئیوں کو بڑے بڑے عوضوں پر بٹھائیں جو یہاں ان کے گند خانے بنائیں کہتے ہیں نہیں محلویوں تانوں ٹھیکہ ملے ہے ناموس رسالت ختم نبوت کا میں نے کہا ہاں جی الحمدللہ تمہیں ٹھیکہ ملے ہے مرزئیوں کے ٹکٹی خانے کے حفاظت کا تمہیں ٹھیکہ ملے ہے عیسائیوں کی چرچوں کی حفاظت کا تمہیں ٹھیکہ ملے ہے یہودیوں کی مرزئیوں کے گند خانے کی حفاظت کا تمہیں ٹھیکہ ملائے ہندووں کی مندروں کی حفاظت کا کرتار پور بنانے کا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے الحمدللہ اللہ نے پاکستان میں امیر المجاہدین اللہ مرخاض مسین ازوی کو نامو سے رسالت اور خطم نبوت کا ٹھیکہ دیا ہے